رسول کے خاندان کے سلسلے میں لوگوں نے بڑی زیادتی آنے اور جو لوگ رسول سے پہلے گزر گئے ان کا اسیسینیشن قلم سے کیا گیا اور جو رسول کے بعد تک زندہ رہے ان کا اسیسینیشن تلوار سے جو رسول سے پہلے تھے ظاہر ہے ان پر تلوار کام نہیں تھا تو ان کے کردار کو قلم کے ذریعے بھی گاڑا گیا اور رسول کی رہلت کے بعد جو بچے تھے ظاہر ہے کہ ان کے گلے کاٹے گئے ان کو زہر دیئے گئے ان کو ختل کیا گیا تاریخ آبا اور رسول کے خاندان کو ایک کافروں کا خاندان اور بے دینوں کا خاندان بنا کے پیش گیا گیا چنانچہ یہ بات بڑی عام ہے عالم اسلام میں کہ رسول کے آبا و اعزاد بھی سب کافر تھے اور حضرت ابو طالب کے لئے تو لوگ کھل کے کہتے ہیں کہ کافر تھے اور اس کی علاوہ رسول کے والد کو بھی کہتے ہیں کافر تھے رسول کے دادا حضرت عبد المطلب کو بھی کہتے ہیں کافر تھے ان کے باپ حضرت حاشم کو بھی کہتے ہیں کافر تھے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اور نوجوان کفر و اسلام تری اسلامی ٹائم میں کیا تھا اس کو سمجھیں دیکھئے آپ پاس جو اسلام ہے اس وقت جو آپ اس وقت مان رہے ہیں پیدا ہونے کے وقت سے لے کے اس وقت تک آپ پاس جو مذہب ہے وہ اللہ کا آخری میسج ہے اور مذہب کا موس ڈیولٹ فارم جو ہے اس فارم میں مذہب آپ کے پاس ہے لہٰذا آپ پری اسلامی ٹائم میں یعنی رسول اللہ سے پہلے والے زمانے میں جو اسلام تھا اس کو اس اسلام سے کمپیر کر کے نہ دیکھی اس کے اور اس کے فرق کو سمجھنے ہی کوئش کیجئے کہ اس میں اور اس میں فرق کے آپ کے پاس جو اسلام اس وقت ہے جو میں نے پیدا ہو کے اسلام سیکھا ہے یا آپ نے پیدا ہو کے سیکھا ہے یا بچوں نے پیدا ہو کے سیکھا ہے اتنا اسلام ان کو بھی نہیں ملا تھا جو رسول اللہ کے زمانے میں شروع میں اسلام لائے تھے اس لیے کہ آپ سوچئے کہ رسول اللہ کے مبوس ہونے کے بعد جو مسلمان ہوئے اور پانچ برس کے بعد مر گئے کیا ان کو اتنا قرآن ملا تھا جتا آپ کے پاسے جو رسول اللہ کے اوپر ایمان لائے پکے مومن تھے ظاہرداروں کی بات میں نہیں کرتا دل سے مومن تھے جنگ احد میں شہید ہو گئے حضرت حمزہ جیسے تب ان کے اوپر کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے ان کے مسلمان ہونے پر وہ تو میدانی جہاد میں شہید ہوئے ہیں لیکن کیا حضرت حمزہ کو اتنا اسلام ملا تھا جتا آپ کو ملاوا ہے اس لیے کہ وہ سن تین ہجری میں شہید کر دیا گئے تھے اور اسلام آیا ہے سن دس ہجری تک تو تین ہجری سے دس ہجری تک جو آیا ہے وہ حضرت حمزہ کو کہاں ملا ہوگا اس بات کو سمجھنے کوئش کیجئے کہ آپ کے پاس جو اسلام ہے وہ اسلام موسڈیولٹ فارم میں ہے اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں اور اس مثال کے دریئے سے ہمیں بچے والے جو ہیں وہ سمجھ لیں گے کہ معاملہ کیا ہے دیکھئے دہلی سیکڑوں سال سے ہندوستان کا کپٹل اکبر کے زمانے میں بھی دہلی کپٹل تھا اکبر کے پہلے بھی دہلی کپٹل تھا مغلوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے بھی دہلی کپٹل تھا تو دہلی کی ہسٹری بڑی پرانی ہے اور دہلی بڑا پرانا شہر ہے مگر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آج سے دو سو برس پہلے خالی ٹو ہنڈر ڈیئرز بیک میں سوال کرتا ہوں کہ دلی کا ائرپورٹ کہاں پتا تو ان کا دلی میں ائرپورٹ نہیں تھا دلی ریلوے اسٹیشن کہا پتا ان کا دلی میں ریلوے اسٹیشن بھی نہیں تھا دلی کا بس ٹرمنیل کہاں تھا کہا دلی میں کوئی بس ٹرمنیل نہیں تھا دلی میں اس وقت فائی اسٹار کتنے تھے کہا ایک بھی نہیں تھا دلی کا ٹیلی فون ایکسچینج کہا پتا کہا دلی میں ٹیلی فون ایکسچینج نہیں تھا دلی کا ٹی وی سنٹر کہا پتا کہا دلی میں ٹی وی نہیں تھا دلی کا ریڈیو اسٹیشن کہا تھا کہا نہیں تھا تو جب کچھ نہیں تھا تو کوئی دہات ہوگا شہر تھوڑی ہوگا کوئی چھوٹا سا گاؤں وہاں ہوگا تو انہوں نے یہ سب چیزیں بات کی ایجاد ہیں یہ سب چیزیں بات کی ایجاد ہیں آٹومویل بات میں ایجاد دو سو برس پہلے نہیں تھا ہوای جہاز بات میں بنے دو سو برس پہلے نہیں تھے ٹی وی ریڈیو ٹیلی فون یہ سب چیزیں بات کی ایجاد ہیں یہ دو سو برس پہلے نہیں تھیں لہذا جب نہیں تھی تو دلی میں بھی نہیں تھا ایسے ہی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسلام میں رسول اللہ کے زمانے سے آئی ہیں پہلے نہیں تھی اب پہلے نہیں تھی تو اس کو آپ کہاں دونیں گے کہاں ہیں اب رہ گیا تھا کیا کیا وہ سمجھ لیجئے اللہ کو ایک ماننا توحید یہ ہر زمانے میں رہا رسول کو رسول ماننا رسالت یہ ہر زمانے میں رہا قیامت کے آنے کا قائل ہونا یہ ہر زمانے میں رہا مرنے کے بعد پھر سے زندہ کیا جانا اور آخرت تو دوزہ ہو جنت کا ہونا ہو فرشتوں کا ہونا ہو یہ ہر زمانے میں مذہب کے کچھ بنیادی اصول ہیں فنڈامنٹلز ہیں جو ہر زمانے میں رہے وہ فنڈامنٹلز کیا ہیں سو پانچ ہیں وہ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھئے گا پہلا جو ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کرو دین ریلیجن مذہب دھرم اس کو پروٹیکٹ کرو دین صحیح ہے دوسرا فنڈامنٹل اپنی عقل کی حفاظت کرو پاگلوں دیوانوں کا دین نہیں ہے اللہ کا دین عقل مندوں ہوشیاروں کا دین ہے بے وقوفوں کا مذہب نہیں ہے اسلام انٹلیجن لوگوں کا مذہب ہے تو اپنے دین کی حفاظت کرو اپنے عقل کی حفاظت کرو اپنی نسل کی حفاظت کرو بدنسل اور خراب لائنوں سے آئے بھی لوگوں کا دین اسلام نہیں ہے جائز ناجائز حرام حلال کچھ پتہ نہیں اپنی نسل کی حفاظت کرو یہ بھی بنیادی بات ہے اپنی جان کی حفاظت کرو جان کا پروٹیکشن بہت ضروری چیز ہے مال کی حفاظت کرو یہ چیپٹر اگر ایکسپیلین کیا جائے تو پورا مذہب اس کے اندر آ جائے تھا کچھ دین کے چیپٹر میں آ جائیں گے آمال حرام حلال جائز ناجائز نماز روزات جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ سب دین کے چیپٹر میں آ جائے گا کچھ آپ کے عقل کے چیپٹر میں آ جائے گا بہت کچھ زندگی میں کچھ نسل کے چیپٹر میں آ جائے گا نکاح تلانک matrimonial relation جتے ہیں یہ سب معاملے جتے ہیں یہ سب نسل کے چیپٹر میں آ جائے گا جان اپنی جان دوسرے کی جان کسی کو mat ڈالنا suicide کر لینا یہ کرنا وہ کرنا سب چیزیں جو ہیں بہت کچھ اس کے اندر آ جائے گا مال کی حفاظت چوری چکاری غبن کسی کا مال کھا جانا کسی کا پیسہ مار لینا جتنے بھی financial گڑپڑا جتی بھی دنیا میں ہوتی ہیں جس فارم میں بھی ہوں وہ سب اس میں آ جائے گا تو اگر آپ اس کو explain کی جائے گا تو پورا مذہب بن جائے گا تو عزیزہ نگرامی یہ پانچ باتیں ہیں دین کی حفاظت کرو عقل کی حفاظت کرو جان کی حفاظت کرو مال کی حفاظت کرو نسل کی حفاظت کرو یہ سکرٹھ ہے دین کی دھرام و مذہب کی اب اس کا ثبوت سنیے دین کی حفاظت کرو اس لئے شرک حرام ہے اس سے دین بھی نہ ہوتا ہے عقل کی حفاظت کرو اس لئے شراب حرام ہے اس سے عقل ضائع ہوتی ہے نسل کی حفاظت کرو زنا حرام ہے اس سے نسل بھی ہوتی ہے جان کی حفاظت کرو قتل و خودکشی حرام ہے اس سے جانے در ضائع ہوتی ہیں مال کی حفاظت کرو چوری حرام ہے اس لئے کہ اس سے مال میں خرابی ہے تو اب رسول اللہ کے بذرگ کس دین پہ تھے رسول اللہ کے بذرگ جو تھے وہ ملت ابراہیم ہی تھے یہ لوگ نسلے جناب ابراہیم میں تھے جناب ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل جو خانہ کعبہ بنایا تھا جنہوں نے اور وہیں رہے تھے اور جن کی قربانی منہ میں پیش کی گئی تھی یہ ان کے ڈسنڈنٹ تھے ان کی نسل سے تھے اور ان کا وہی دین تھا جو دین ان کو ان کے بذرگ ابراہیم اور اسماعیل بتا کے گئے تھے اور وہ دین اللہ نے قبول کیا تھا اور اس دین کی تعریف قرآن مجید میں ہے وہ جو ابراہیم کے طریقے سے ہٹ گیا اس نے اپنے نفس کو ہماقت میں ڈالا برباد کیا تو رسول اللہ کے جتنے بذرگ تھے وہ سب ملت ابراہیم ہی پتے تھے نہ ان میں کوئی بتپرست تھا نہ ان میں کوئی قاتل تھا نہ ان میں کوئی کریکٹر کی خرابی مبتلا تھا نہ ان میں کوئی شرابی تھا نہ ان میں کوئی چور تھا اور ہمایلہم نے لہٰذا وہ سب لوگ جو تھے وہ مسلمان تھے اب ایک بڑا زبردست اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں اس کو بڑا توجہ سنی ہے میں اس کو پڑھ بھی چکا ہوں پہلی بار نہیں ہے مگر چونکہ میرے موضوع میں اس لیے پڑھ رہا ہوں اب ایک لوگ بڑا زبردست اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا مان لیا گیا مسلمان تھے تو کعبے میں بت کیسے آ گئے پھر کعبے میں بت کیسے آ گئے کہ مسلمان تھے تو بتوں کا سوال کیا کعبے میں یہ بڑا پرانا اعتراض ہے جب سے ہم نے مجلس ہے پڑھنا شروع کی اس زمانے سے یہ اعتراض ہے اس کے پہلے سے مطلب ہم نے اپنی ینگ ایج سے اس کے جوابات دی لیکن اب آپ کو ایک نیا جواب آ گیا ہاتھ میں اندہ جواب ہے کہتے ہیں کافر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کعبے میں بت آ گئے جو جب بت آ گئے کعبے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کافر سے جب ہی تو کعبے میں بت آ گئے اب آئیے اس کا بھی جواب سن لیجئے اگر آج کے دو سو برس کے بعد یا چار سو برس کے بعد کوئی ہسٹورین یہ لکھے کہ نائنٹین فارٹی سیون میں جب ہندوستان کا پارٹیشن ہوا اور دو ملک الگ الگ بنے ہندوستان پاکستان کے نام سے تو انڈیا میں جتے مسلمان رہتے ہیں سب پاکستان چلے گئے اور پھر انڈیا میں کوئی مسلمان نہیں رہا سارے مسلمان ٹوٹل میگریٹ کر گئے پاکستان اور دلیل یہ ہے کہ جس ملک میں مسلمان رہے کیا اس ملک میں مسجد توڑی جا سکتی ہے آج کوئی کہتا ہے کہ ہندوستان میں اٹھارہ کروڑ مسلمان ہیں کوئی کہتا ہے بیس کروڑ مسلمان ہیں سرکاری جو ہے وہ بھی کہتے ہیں پندرہ کروڑ سے ترہے مانتے ہیں وہ بھی تو لوگ کہیں سب پاکستان کی باتیں ہیں جس ملک میں پندرہ کروڑ مسلمان رہتے ہوں یا اٹھارہ کروڑ مسلمان رہتے ہوں کیا اس ملک میں مسجد توڑ جائے کہ جھوٹی باتیں ہیں کوئی مسلمان نہیں تھا ورنہ مسجد نے ٹوٹتا لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس ملک میں بیس کروڑ مسلمان رہتے ہیں اسی ملک میں اسی کروڑ نان مسلم بھی رہتے ہیں تو جو اسی کروڑ نے چاہا وہ ہوا اور جو بیس کروڑ نے چاہا وہ نہیں ہوا حضیدان اگرامی مکہ میں ایک فیملی مسلمان تھی باقیہ سب کافر تھے تو جو سب نے چاہا وہ ہوا جو ایک فیملی نے چاہا وہ نہیں